اسلام علیکم عدیل فائنڈرز کی ویورز اور آنے والے نیو سبکرائپرز خواہ میں کالین کو دیکھنا یا کالین دیکھنا حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کے لئے بڑا ایک بڑا کالین پیچھایا ہوا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی مالک ہے تو درازی عمر اور روزی کی فراہی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ کالین پریز گانی جگہ پر بیٹھا ہے بیٹھا ہے اور اس جگہ کے مالک کا علم نہیں ہے یعنی نامعلوم دلیل ہے کہ دنیا اس پر متاغیر ہوگی اور سفر میں مرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ چھوٹے اور تنگ کالین پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر کا تا اور روزی تنگ ہوگی اور حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ کالین لپیٹ کر کاندے پر رکھے ہوئے ہیں دلیل ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائے گا اور اس کی عمر تھوڑی رہی ہے اور جس قدر کالین بڑا اور فراخ ہوگا اس کی روزی اور میشیت زیادہ اور بہتر ہوگی اور اگر دیکھے کہ چھوٹے کالین پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے فراخ ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کی روزی فراخ اور کشادہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ کالین کو اپنی پشت پر رکھ کر لے جا رہا ہے دلیل ہے کہ گناہ بہت کرے گا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ کالین چھوٹا اور سبز ہے دلیل ہے کہ اس کی روزی تنگ ہوگی لیکن اس کی عمر دراز ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس سبز اور پاکیزہ کالین ہے دلیل ہے کہ اس پر روزی فراخ ہوگی اور اگر دیکھے کہ کسی کے گھر میں کالین دادا ہوا ہے دلیل ہے کہ صاحب کھانا کو دولت اور اقبال حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ ناملوم گھر میں کالین پڑا ہوا ہے دلیل ہے کہ سفر کرے گا اور مالو نعمت پائے گا تو اسلام علیکم سامین کیسے لگی ویڈیو مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا